اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میرے چینل تو وہ یا تو گروہ نہیں کرے گا اس طرح سے اور اگر گروہ بھی کرے گا تو آپ کو ایک ہیلتی پانٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا اور آپ اس سے جناب اچھی سی ایک ہارویسٹنگ جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے تو یہ نومبر کا فرسٹ ویک جو ہے آپ کے لئے سردیوں کے سبزی لگانے کے لئے لاسٹ ویک آپ سمجھیں اور اسی میں اگر آپ نے ابھی تک کوئی سبزی نہیں لگائی تو وہ آج ہی اس کے سیرز لگانا شروع کر دیں تو یہاں پہ فرنس آج کی سویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نومبر میں آپ کی سبزیوں کے سیرز لگا سکتے ہیں اور وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے پرس یہ ہے کہ آپ کی سردیوں سے ان کو سیڈلنگ یا پریکٹ جو ہے پلانٹ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں تو فرنس سب سے پہلی پار جو ہم اس سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کمنٹس میں کہ ہم میں یہ سبزیوں کے جو سیرز ہیں وہ کہاں سے ملیں گے تو دیکھیں سبزیوں کے سیرز لینا بہت ایزی ہے آپ بہت سے جو سبزیاں ہیں وہ تو آپ اپنے گھر سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں ایویلیبل ہیں جیسے دھنیا ہو گیا میتھی ہو گئے پالک کے سیرز اگر آپ کے پاس پالے پالک ہے اور اپنے ہارویسٹ کی ہوئی ہے وہ اس طرح کی سیرز آپ گھر سے لے سکتے ہیں اور دوسری اپشن آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو سیرز ہیں وہ کسی بھی آن لائن ایپ سے مانگوا سکتے ہیں میں یویلی دراز سے مانگاتی ہوں اور مجھے کافی اچھا جو ہے اس کا ایکسپیرینس رہتا ہے ریزرز بہت اچھے ملتے ہیں اگر آپ کے پاس دراز سے یا آن لائن مانگوانے کی بھی اپشن نہیں ہے تو پھر آپ اپنے محلے میں یا اپنے ایریے میں جہاں کہیں ایک سبزی کی دکانے ہیں یا سبزی منڈی چلے جائے اپنے شہر کی تو وہاں پہ آپ کو اس کی جناب ہر طرح کے جو سیرز ہیں وہ مل جائیں گے تو یہاں پہ فرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ دھنیے کی سیرز لگایا تھے تو دھنیا کا جو سیرز ہے وہ گروہنے میں تقریباً سات سے دس دن لیتا ہے اور تقریباً ایک مہینے کے اندر آپ کو جو پلانٹ ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس سے ہرویسٹنگ مل جائے اور تقریباً تین مہینے بعد یہ پلانٹ اتنا مچھے ہو جاتا ہے کہ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ فلاورز آنے لگیں گے اور نیکس ٹائم کے لیے آپ کے پاس اس پہ سکر دھنیا بھی کلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو فرنس اگر آپ اپنے گھر میں دھنیا لگا رہے ہیں تو تقریباً ایک مہینے میں آپ کو جناب اس کی ہرویسٹنگ مل جائے گی اور نیکس چار سے پانچ مہینے آپ کو گھر بیٹے اپنے گھر کا ارگینک دھنیا مل جائے گا اچھے اس کے لئے فرنس اگر آپ کوئی بھی لیوی ویجیٹیبلز لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پی نومبر کے فرسٹ ویک میں فرسٹ ٹین ڈیز میں آپ لگا سکتے ہیں اور لیوی ویجیٹیبلز لگانا فرنس بہت ایزی آپ سمپل کو ڈائی کریں اپنے جس جگہ پہ لگانا ہے اور ان سیڈز کو بغیر ایور لیپ کیے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ آپ گراتے جائیں صرف تیسے مٹی سے کور کر دیں تو تقریباً تین سے چار دن میں یہ جرمنیشت ہوتے ہیں ہن میں فرنس اب ایک ہی پرانچ سے چار سے پانچ تفہہ ہرویسٹنگ لے سکتے ہیں اس کے لئے اب یہاں پہ پالک ہے تقریباً یہ ایک سے ڈیڈ ہفتے کی جو اس کا جنرمنیشن ریزلٹ ہے وہ پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ فرنس لیوی ویجیٹیبلز جتنی ہوتے ہیں انہیں آپ فلڈے کی سن لائٹ میں ہی گروہ کریں گے اور وہی پہ یہ جرمنیشت ہوتے ہیں وہیں ان کے پرانچ بہت زیادہ اچھے ہیلڈی گروہ ہوتے ہیں تو فرنس یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو میرے پالک کا پرانچ ہے اس سے تقریباً ایک پرانچ سے آپ چار سے پانچ تفہہ ہرویسٹ کرنے کے بعد جو ایک یا دو پرانچ آپ چھوڑ دیتے ہیں بلکل کیونکہ اس سے ہمیں سیڈز لینے ہوتے ہیں اور سیڈز پہ جب پرانچ آیا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے اور اس ایک پرانچ پہ ہی آپ کو کافی زیادہ کانٹکی میں جو ہے سیڈز ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیڈز لگنے کے بعد سیڈز پکنے تک بھی تقریباً ایک مہینہ اور لگ جاتا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھیں سیڈز کافی گرین ہیں یہ کچھے سیڈز ہیں اور جیسے یہ براؤن ہونا شروع ہوتے ہیں جیسے یہ ڈرائی ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سیڈز مچیور ہونے شروع ہوتے ہیں اور جب آپ کے سیڈز اس کنڈیشن پہ آئیں تو آپ اپنے ان سیڈز کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں نیکس سیڈزن کے لئے اس کے لئے وہ فرنڈز ہمارے گھر کی یا ہمارے کچھن کی جو ڈیلی روٹین کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پودینہ ہو گیا دھنیاں یا پیاز یا ہرہ لیسن ان سب چیزوں کو بھی آپ اس دی نومبر کے مہینے میں اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں اور فرنڈز ہرہ لیسن اور جو ہرہ پیاز ہے یہ آپ کو اپنے کچھن میں سے ہی مل جائے گا آپ کے پاس اس سیزن میں کافی زیادہ جو پیاز ہوتے ہیں چھوٹے سا اس کے وہ گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ لیسن دیکھیں تو اس میں بھی جناب اوپر سے کمپلین نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ انہیں کو گروہ کرنا ہے اور انہیں سے آپ کو ہرہ پیاز اور ہرہ لیسن جو ہے گھر میں مل جائے گا اسی طرح اگر آپ کو جڑ والی سبزیاں لگانا جاتے ہیں جیسے مولی گاجر ہو گیا شلجم یا چکنندر تو وہ بھی اپنے ممبر کے فرسٹ ویک میں جناب لگا سکتے ہیں اور ان کے جو سیٹ جنمنیشن ہیں وہ بھی تقریباً ایک ہفتے میں ہو جاتا ہے پس آپ نے جس چیز کا خیال لکھنا ہے وہ یہ ضرور دھیان میں رکھئے گا کہ آپ نے اتنی مٹی ضرور اپنی سبزیوں کو دینی ہے جس میں آپ کے جو یہ سبزیاں ہیں زمین کے نیچے پنپ سکیں فر ایزمپل اگر مولی ہے گاجر ہے تو اگر آپ ان کو ہائٹ کم دیں گے تو پھر زہر ہے آپ کو اس کی اچھی ہارویسٹنگ نہیں ملے گی تو ان سبزیوں کے اچھی ہارویسٹنگ کے لیے آپ کو تھوڑے سے ڈسٹنس میں ان کی سیڈز لگانے پڑیں گے اس کے علاوہ مٹی کا سائز یا پوٹ سائز اتنا ہوگا جہاں پہ آپ کی یہ ویجیٹیبلز گرو کر سکیں ان پلانٹس کو چاہیے ہوتی ہے تقریباً مہینے بعد آپ ان میں کوئی بھی لیکوڈ فرٹیلائزر ایڈ کر دیں کوئی بائیو انزائم اگر آپ نے بنایا ہوئے وہ یا کوئی بھی فروٹ ویجیٹیبلز کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے ایڈ کر دیں تو آپ کو ان پر بہت اچھی ہارویسٹنگ مل سکتی ہے چاہے وہ اور انہی پلانٹس میں سے ایک دو پلانٹس آپ چھوڑ سکتے ہیں نیکس سیزن کے سیڈز کے لیے تو اس پر جیسے ہی سیڈز لگتے ہیں آپ ان سیڈز کو کلیکٹ کر کے باقی پلانٹ کو نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پنیری کے ذریعے گروہ کرتے ہیں جیسے ٹماتر یا ہری مرچ ہو گیا تو اگر آپ ان کے سیڈز اپ لگائیں گے تو تقریباً ایک سے دو ہفتے میں آپ کو اس کی پنیری تیار ملے گی اور پھر آپ اس کی پنیری کو جناب الگ پورٹس میں شفٹ کر سکتے ہیں انڈویشل ایک پلانٹ بنا سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو اس پر بہت اچھی ہارویسٹنگ ملے گی اور اس میں پھر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی وائٹیز مل جاتی ہیں آپ کو چیری ٹماتر مل جائے گا آپ نارمل ٹماتر ہوتا ہے اور راؤنڈ کلر کا ایک ٹماتر ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو وائٹیز مل جاتی ہیں اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ پنیری ہے مرچوں کی اور مرچوں کی پنیری بھی آپ اسی طرح جیسے ہی پلانٹ آپ کا ایک سے ڈیڈ انچ کا ہونا شروع ہو یا تقریباً دس سے بارہ لیوز اس کی نکلے میں ہو تو آپ اس کی پنیری کو شفٹ کر سکتے ہیں سیپریٹ پورٹس میں اور اس کو اتنی سپیس دیں کہ آپ کا جو ایک پلانٹ ہے وہ اس لیے گروہ کر سکے اور فروٹنگ اٹھا سکے تو جتنی زیادہ آپ ان کو اچھا ایٹموسفیر دیں گے فل دے کی سن لائٹ لگوائیں گے اور آپ پروپر ٹائم پہ ان کو گروہ کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کو ان سے ہارویسٹنگ بھی ملے گی تو اس لیے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے اپنے ونٹر ویجیٹیبلز نہیں لگائے تو یہ لاسٹ ٹو ویکس رہ گئے ہیں اس میں آپ جلدی سے اپنی جناب سیڈز لگانا شروع کریں اور جلد از جلد اپنے ونٹر ویجیٹیبلز کی جو سبزیاں ہیں ان کو اکانا سٹارٹ کر دیں تو امید ہے فرینڈز آج کی میری شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب شروع کر دیجئے گا جاتے جاتے بیل ایکن کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں فیمان اللہ